سفورہ زرگر بہن کو آج دہلی ہائی کوٹ نے زمانت پر رہا کیا اور انصاف ملا ہم جانتے ہیں کہ کس قانون میں کس قانون کے توڑنے کی وجہ سے اور کس قانونی شکنجے کے تحت ان کو پھسایا گیا تھا اور قید و بند کی صحبتیں اس حاملہ خاتون کو برداشت کرنے پڑی ایسے کئی سارے ایکٹویسٹ اور قوم کے لیے انسانیت کے لیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والے اب بھی جیلوں میں بند ہیں سب سے پہلے تو دہلی ہائی کوٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی رہائی پر ان کو استقبال بھی کرتے ہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنے اور لوگ اس طرح بلا وجہ کی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اور وہ ایسے جرم کی سزا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ہماری جمہوریت کے مو پر زوردار تماشے کے مترادف ہے اور دوسری بات یہ کہ جو آج یہ بیل مل گئی تو ان لوگوں کے مو پر بھی یہ زوردار تماشا ہے جو یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہاں انصاف نہیں ہوگا اور انصاف کی امید نہیں ہیں ہمیں آج بھی اپنے ملک کی عدالتی نظام پر بھروسہ ہے اور ہم یہاں کے عدلیہ سے پوری پوری توقع اور امید رکھتے ہیں کہ جو اور لوگ غیر قانونی طور پر اور بلا وجہ کسی وجہ سے پھسائے گئے یا ان پر کیس کیا گیا یا دباؤ بنا کر پریشر بنا کر ان کو آریسٹ کیا گیا ان لوگوں کو بھی جل سے جل رہائی نصیب ہو اور دوسری بات یہ کہ اس میں عوام کا بہت بڑا کردار ہے اور بیدار عوام کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح غیر اخلاقی طور پر اور بددیانتی کی طور پر جب کسی کو پھسایا جائے تو وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور بات نکلتی ہے دور تک جاتی ہے تو سوشل میڈیا پر ایکٹیو نوجوانوں نے سفورہ زرگر کے لیے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا اور بازابتہ آوازیں بلند کی گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بات اہوان تک پہنچی اور اس سے پھر عدالتوں کے عدلیہ تک بات گئی اور وہاں سے پھر یہ انصاف ملا تو تمام وہ لوگ جنہوں نے سلسلے میں کوشش کی اور ٹویٹر کو اپنے لیے ہتھیار بنا کر استعمال کیا اور باقاعدہ عدالتی نظام کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور اس امید کے ساتھ کے انصاف ملے گا تو اسی طریقے سے ہمیں جو اور لوگ غیر قانونی طور پر یا بلا وجہ پھسائے گئے ہیں ایک تو عدالت سے امید ہے دوسری یہ کہ عوام سے اور وہ نوجوان جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر ایکٹیو ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کی آوازیں بلند کی جاتی رہے اور اپنے حق کا مطالبہ کیا جاتا رہے امید ہے انشاءاللہ ایک دن سب کے لیے انصاف اور حق کا فیصلہ ہوگا